موسیقی 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 جو ہمارا ہندوستان کی پہچان ہے انیکتہ میں ایکتہ وہ آپ کو یہاں پہ سائی دے رہے ہیں تو ہم سب دعا کریں گے کہ ہمارے دیش میں امن رہے شانتی رہے جو مذہب کی بیوار ہے انسانا جنگا چاہتے ہیں کہ سکر کا پرستان پہ ان پہ منصوبوں کو ہم کامیاب نہیں ہونے دانا چاہیں گے ہم سب مل کر ان کا موجود کو اور جواب دیں گے اللہ سے عشبہ سے صدید ہوگا اپنے اپنے دنسان یہاں دعا کریں گے ایڈیا ہمارا ہوں ایت ہے ایت رہے تو سنگو نہیں آداب نمسکر سسترکار رمضان مبارک کی پورے بھارت میں سواسی اپنے دن کے گھر آئیوں سے مبارک بار پیش کرتا ہوں اور آج ڈلی کی حقیقت کمیشن کے چیئرمن جناب زاکر خان صاحب نے کچھ ایک روزے افتار کی پاٹی رکھی ہے جس میں تمام دھرموں کے لوگ ہندو مسلم سیکھ اسائی جائنی بودیس پارسی اور ایک پیغام دینے کے اچھی کوشش ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہیں متحد ہو کے رہیں مل کے بیٹھیں اور ایک پیغام جائے گا رمضان کا یہ آخری مسرہ چل رہا ہے ہم مارے ملک میں اتحاد بنا رہے ہیں ہم سب لوگ مل جل کر کے رہیں یہ پیغام دینے کی کوشش یہاں سے ہوئی ہے اور یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے دیس اور دنیا میں تمام لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہیں ہمارے ملک ہندوستان ہو، امن ہو، سانتی ہو، اتحاد رہے اور سب لوگ مل کے رہے ہیں جو ہماری سنسکرٹی ہے جو وراست ہے اس کی جھلکیاں پر دیکھنے کو ملے اور بہت سارے افتار پارٹیوں کا ایوجن تمام الگ الگ پولٹیکل پارٹیوں کے طرف سے سوچل ایکٹیویسٹ کی طرف سے میڈیا ہوسٹس کی طرف سے ڈیپرومیٹس کی طرف سے ہو رہے ہیں اور آج زاکر خان صاحب نے بھی رکھا ہے تو میں زاکر خان صاحب کو بھی مبارک بار پیس کرتا ہوں یہاں پر اتنے بھی میمان ہیں جو بھی مجزد لوگ ہیں تمام لوگوں کو مبارک بار پیس کرتا ہوں اور ایڈوانس میں سب لوگوں کو پورے پیارے بھارتواسیوں کو عید مبارک بولتا ہوں بہت بہت کی مبارکات اس ورائشت کو قائم رکھتے ہیں آج کا یہ دوسرے میں افتار کا احتمال کے آنے آئے اور افتار کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی نماز کے بعد دعا ہوگی اور دعا میں ہندوستان کی امدون شانتی کے لیے زوائن آگی جانے یہ بڑا چھائی راہل ہے جس سے آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو نیشنل خندہ ہے وہ لائٹ بھی ہے یہ کہ پیغام دیتا ہے اسلام پیس کا اور کو اگزیسٹنس کا اور شانتی رہے ملک میں بھی اور آپس میں بھی سوہر بھی مہت خلاف ہو رہا ہے اور سب سے بڑے جو کنسرن نے وہ سیکیورٹیز کا ہے مینورٹیز کا ہم امید کرتے ہیں کہ اس راستے میں بھی پہل کریں بہت شیوکتی ہے 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 شیوکتی ہے جو ہاتھ سوہی یاد پہ سمجھے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی سارے کے پرگام پہ اور ایسے اپنا تحزیب پہ یہ ہم ایکزامپل گئے کرتے ہیں اور یہ خوبصورت ہی ہمارے دیش کی کہ ہم سب ہی درموں کو ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں اور اچھا لگتا ہے جب سارے نکتے ہیں پیار محبت بڑھتا ہے سرسر شہرنی کا ایک شہر یاد آتا ہے چمن میں اقتلاع تیرہ محبوب سے بات بنتی ہے ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تمہیں تمہیں تو کیا تمہیں تو بہت خوبصورت مول لگتا ہے اور بڑا مزاعت ہے رمضان کا اٹھائیس مہد روزہ اور یہاں ایوٹی کمیشن میں افطاد کا جو اس طرح سے یہاں پرورام رکھا ہے تمام کیا گیا ہے چیئرمنٹ صاحب کو ہمارا بات پیش کرتے ہیں اور خاص طور پر اس لیے کہ صحیح سماج اور مذہب تھی ہاں جمع کرتے ہیں اس لیے ایک فلیک بنا کرتے ہیں ایک درشائے جا رہا ہے اس سے اب بہت گنگا جنگلی کی تحزیب کے علاوہ حب وطن کا مظہر ہوا وطن سے محبت خاص طور پر اور اس کی طرف ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح ساتھ میں چلتے رہے تو یہ دیش مشو گروہ بنے گا دستر خان جو ہے سجایا گیا ہے زاکیر خان صاحب جو کی چیئرمن ہے زاکیر خان کیونکہ اپنے خلوص اور محبت کے لیے پیچانے جاتے ہیں وہی خلوص اور محبت جن کے دستر خان پر بھی دکھائی دے رہا ہے سبی دھرم سبید جاتی ہیں سبی سمبردائی کے لوگوں کو انہوں نے بڑی محبت سے سادی مویٹ کیا ہے اور اسلام جو ہیں پیغام دیتا ہے محبت کا اور عید جو آنے والی ہے وہ بھی محبت کے لیے خلوص کے لیے پہ جانی جاتی ہے تو اسی خلوص کو پورے ہندوستان میں فیلانا ہے اور جب پورے ہندوستان میں خلوص محبت ہوگی تو نہ کوئی نفرت ہوگی اور سب مل جل کے جب چلے گئے تو دیش طرف کی کرے گا اور نفرت سے نہیں دیش محبت سے چلے گا آج الحمدللہ دیلی مائنورٹی کمیشن کے اندر روزہ افطار کا احتمام کیا گیا ہے اور یہ علی جناب زاکر خزین صاحب جو ہمارے مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین ہیں ان کی ثواب دیت پر آج یہ افطار کا احتمام ہے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ کیونکہ مائنورٹی کمیشن بزاعت خود ایک جمہوری تصویر ہے جس میں کئی مذاہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ ایک آیوگ ہے کمیشن ہے اور یہاں پر اس طرح کے پروگرام اکثر ہوتے رہتے ہیں چاہے وہ مسلمانوں سے متعلق ہو چاہے بودس سے ہو چاہے وہ جین طرح سے ہو چاہے وہ پارسی طرح سے ہو تو یہ ایک گنگا جمنی تہذیب ہے ہماری اس ملک کی اور ایک پہچان رہی ہے شروع سے یا ایک لمبے عرصے شروع سے تو نہیں کہا جائے ایک لمبے عرصے سے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ افطار کا احتمام کیا جاتا ہے اور اس میں سبھی جاتی ہے سبھی دھر میں سبھی برادری کے لوگوں کو گرائے جاتا ہے جسے ملک کے اندر ایک اچھا پیغام جاتا ہے بھائیچارے کا پیغام جاتا ہے اور یہ تصویر اس ملک کے علاوے دنیا کے کسی ملک میں نظر نہیں آتی ہے رمضان کے مہینے میں یہ خصوصیت ہے ہمارے روزہ افطار پارٹی کا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھ اصل میں تو یہ ہندوستان ہے افطار پارٹی ہو، عید ملن ہو، ہونی ملن ہو، پیرساکھی ہو، چیت ہو، کچھ بھی ہو، چھٹ ہو یہ ہندوستان کی تحزیب ہے، یہ گنگا جملی تحزیب ہے اور آپ کہیں بھی جائیں گے سیاسی پارٹیاں، سیاسی دلیں، کتنی رفولتیں پھیلا لیں، کتنی بٹواریں کر لیں، کتنی خیمیں بنا لیں یہ جو اس مٹی کا جو خوشبو ہے نا، وہ اس ہندوستان میں ہی ہے اور ہندوستان ہم سب سے ملکے بنا ہے اس لئے افطار یہ مسلمانوں کا ہے، لیکن دیکھیں ہمارے سب بھائی مٹھائی لے کر کے ہیں جو ہمارے غیر اس کی بھائی تھے وہ مٹھائی لے کر کے آئیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم الگ نہیں ہو سکتے ہم ایک جسم کے الگ الگ یہ حصے ہیں ہم ہاتھ کو الگ کر دیں تو دوسرے ہاتھ کو دردوں گا ایسا ہو نہیں سکتا ایک آنکھ رکھال دے تو آدمی خوبصورت دت صورت ہو سکتا ہے لیکن یہ سب کے سب ملکے چلنے کے آدھی رہے ہیں پہلے بھی تھے، اب بھی تھے اور آگے بھی چلتے رہیں گے اس لئے کوئی تیوار، کوئی سیاسی دل اس روح کو ختم نہیں کر سکتا وہ ختم ہو جائے گا، اس لئے ہندوستان ہمیشہ زندہ تھا، زندہ ہے اور انشاءاللہ ترہ زندہ باد رہے ہیں ہم سب کو ایک دوسری کے ساتھ ملنا چاہیے اور ایسے سے پروگرام سکو اٹینڈ کرنا چاہیے بہت اچھا لگا مجھے اور جاکیر جی کہ میں شکر بزاروں کہ انہوں نے بلایا اور بہت اچھا پروگرام تھا یہ سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں